نمشکر ساتھیوں میں ششیس دانا سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں پرشن بینک اکشہ بارہ رسائین ویگیان رسائین شاستر کمیشٹری جو ابھی راجستان سکول شکشہ پریشت دوارہ جو ہے حالی میں چھاتر ہتھ میں جاری کیا گیا ہے تو اس میں جو کوشن ہے چپٹر وائز میں آپ کے بیچ لے کے آ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ پہلے چپٹر یعنی کی ویلین ویلین کے جو کوشن ہیں وہ سول کرنے والے ہیں رسائین شاستر میں پاٹھیک آتا ہے ہمارا ویلین تو اس ویڈیو کے اندر ہم ویلین چپٹر سے جتنے بھی چھوٹے کوشن نکلے ہوئے ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وستو نشٹ ہے فلندہ بلینکس ہے تو یہ کوشن ہم آج جو ہے with explanation میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں جس میں سب سے پہلا کوشن آتا ہے نم میں سے ساندرتا کی کون سی ایک آئی تاپ پر نربر نہیں کرتی تو ساندرتا کی جو و بائی وی یونٹ ہوتی ہے مطلب جس کے بٹے میں لٹر آ جائے آئیتن آ جائے جس کے بٹے میں چاہے لٹر ہو چاہے ایمل ہو وہ تاپ پر نربر کرتی ہوتی ہے یہ temperature پر نربر کرتی ہے اور جو و بائی و ہوتی ہے یعنی جس کے بٹے میں بھی دروے مان ہوتا ہے اور اوپر بھی دروے مان ہوتا ہے یعنی دونوں طرف گرام لگاؤ اوپر بھی گرام ہو اور نیچے بھی گرام ہو یا کلو گرام ہو مہن تو یہی دیکھنے آپ نے نیچے گرام یا کلو گرام ہوگا تو یہ تاپ پر نربر نہیں کرتے تو یہاں دیکھیں مولرتا مولرتا جو ہوتی ہے مول پر لٹر ہوتی ہے تو اس کے بٹے میں لٹر آ رہا ہے اس کا حملہ یہ temperature پر depend کرے گی نارملتا گرام تلیاں پر تھی لٹر ہوتی ہے ویلے کے گرام تلیاں پر لٹر تو یہ بھی آئیتن پر نربر کرتی ہے لٹر آ گیا نا موللتا موللتا ہوتی ہے مول پر کیجی مول پر کیجی تو اس کے بٹے میں کلو گرام ہوتا ہے تو یہ جو ہے temperature پر depend نہیں کرتی تو فسٹ کانسور ہے آپ کا موللتا جو تاپ پر نربر نہیں کرتی اس کے علاوہ مول بھن بھی تاپ پر نربر نہیں کرتی کیونکہ وہ مول اپون میں کل مول ہوتا ہے ویلے کے مول اپون کل مول تو مول گرام بٹے انو بھار ہوتا ہے تو اس میں کہیں بھی آئیتن کا لینہ دینا نہیں ہوتا اور چوتھا اپشن دیکھیں ہم تو اس میں بھی لٹر آ رہا ہے گرام پر تھی لٹر تو یہ بھی temperature پر depend کرتی ہے تو جس کے بٹے میں لٹر آئے گا وہ temperature پر depend کرے گی اور جس کے بٹے میں جو ہے kilogram ہوگا وہ temperature پر یا gram ہوگا وہ temperature پر نربر نہیں کرے گی اگلا question بہت ہی مہترپون question شد جل کی مولرتہ ہوتی ہے شد جل کی مولرتہ ہوتی ہے شد جل کی مولرتہ جو ہے وہ ہوتی ہے 55.5 ایم اب یہ کیسے آتا ہے انسور شد جل کی مولرتہ 55.5 ایم کیسے ہوتی ہے شد جل کی مولرتہ اس کو ہم لوگ کلیر کرنے والے ہیں تو شد جل میں جو گھنتہ ہوتا ہے شد جل کا وہ ہوتا ہے ایک گرام پرتی ایمل پرتی گھن سے میں ایک گرام پرتی گھن سے میں یعنی جل کا جو درویمان ہے وہ ایک گرام ہے اور جو آئیتن ہے وہ ایک ایمل ہے آئیتن ہے وہ ایک ایمل ہے اب آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے مولرتا تو مولرتا کا سطر ہوتا ہے مول پرتی لٹر مولرتا کا جو سطر ہے وہ ہے مول پرتی لٹر مول ہم کیسے بناتے ہیں گرام بٹے انو بہر سے مول جو بنتے ہیں وہ گرام بٹے انو بہر سے بنتے ہیں اب جل کے گرام کیتے ہیں ایک اور جل کا انو بہر کیتا ہوتا ہے اٹھا رہا تو مول بن گئے ایک بٹے اٹھا رہا اور آئیتن لینا ہے لٹر میں آپ کے پاس آئیتن ہے ایک ایمل اس کو لٹر میں کنورٹ کرو گے تو ایک بٹے ہزار لٹر بن جائے گا ایک بٹے ہزار لٹر تو مول ہو گئے ایک بٹے اٹھاراں اور لٹر ہو گئے ایک بٹے ہزار تو جو بٹے میں ہزار ہے وہ چلا جائے گا اوپر تو آپ کا سولوشن بن جائے گا ہزار بٹے اٹھاراں اب آپ اس کو سول کریں گے تو اٹھار پنی نبے تو یہاں سے نبے بن گیا پیچھے بچا دس پھر آگے والجیرو آگئی سو اٹھار پنی نبے پھر دس بچہ دشملہ لگا دی سو بن جاتھ ہر پنجی نبی اٹھ ہر پنجی نبی یہ کنٹیگو چلتا جائے گا تو ففٹی فائب پوائنٹ فائب 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 جتنے بھی لگانے آپ نے وہ اس کی مولرتہ بن جائے گی تو شد جل کی جو مولرتہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پچپن پوائنٹ پانچ ایم پھر پانچ سو ایم ایل جل میں چار گرام انیو ایچ گھلا ہوا ہے تو اس ویلین کی ساندرتہ ہوگی آٹھ گرام پرتی لٹر بلکل ہوگی آٹھ گرام پرتی لٹر ہوگی کیونکہ پانچ سو ایم ایل کا مطلب آدھا لٹر ہو گیا آدھا لٹر میں چار گرام ہے تو کومنسی بات ہے ایک لٹر میں آٹھ گرام ہو جائے گا تو آپ کو کوئی فارملا لگانے کی جرور تو نہیں اپنا مائنڈ سوچ لیں یہاں کہ پانچ سو ایم ایل مطلب آدھا لٹر ہو گیا پانچ سو ایم ایل میں چار گرام ہے تو اس کا مطلب ہزار ایم ایل میں آٹھ گرام ڈیزول ہوں گے کومنسی بات ہے تو آٹھ گرام پرتی لیٹر بلکل صحیح ہے آگے کہتا ہے 0.2 ایم بلکل 0.2 ایم ہوگی کیسے 0.2 ایم بھی سول کر لیں کیونکہ آپ نے مول ارتا ایم مطلب مول ارتا مول ارتا ہوتی ہے مول پرتی لیٹر مول پرتی لیٹر اور این ایو ایچ کا انوبار ہوتا ہے چالیس اور مول ہوتا ہے گرام بٹے انوبار گرام دیئے چار اور انوبار ہو گیا چالیس چار بٹے چالیس اب بٹے میں آپ کو چاہیے لیٹر یہ مول بن گئے چار بٹے چالیس بٹے میں آپ کو لیٹر چاہیے تو لٹر ایمل دیئے ہیں پانسو ایمل تو آپ لٹر بنائیں گے تو پانسو بٹے ہزار یہ لٹر بن گے تو اس کٹ ہو جائے گا ون بائی ٹو بن جائے گا اور یہ بھی کٹ ہو جائے گا ون بائی ٹین بن جائے گا اب ٹو اوپر چلا جائے گا تو ٹو بائی ٹین بن گیا ٹو بائی ٹین کا مذہب پوائنٹ ٹو ایڈمین مولرتہ پوائنٹ ٹو ہے بلکل کریکٹ ہے مولرتہ پوائنٹ ٹو ہے یہ بھی صحیح ہے بالکل نارملتہ پوائنٹ ہوا ہے بالکل صحیح ہے تو یہ نارملتہ کیسے نکالتے ہیں ہم لوگ مولرتہ کو سیوجکتہ سے گناہ کر دیتے ہیں مولرتہ کو سیوجکتہ سے مولارٹی کو ویلنسی سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو نورمیلٹی یعنی نارملتہ بن جاتی ہے تو نارملتہ بنانا ہے تو جو مولرتہ آئی ہے اس کو سیوجکتہ سے گناہ کر دو تو نیو ایچ میں نیو پر پلس ون ایچ پر مائنس ون ایٹمین ویلینسی اس کی ون ہے تو زیرو پانٹ یا عملتا ہے یا شارکتا کہہ سکتے ہیں تو اینیو ایچ ایک ہی عمل سے گریا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ملٹیپلائی بائی ون کر دیں گے تو زیرو پانٹ ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو زیرو پانٹ ٹو ہی رہنے والا ہے ایٹمین آنسور جو ہے اپروکت سب ہی ہے بلکل تینوں کریکٹ ہیں اس میں جیرو پانٹ دو ایم جیرو پانٹ دو این اور آٹھ گرام پرتی لیٹر بلکل تینوں سہی ہیں تانسور یہ ہی رہے گا اس کے بعد اگلا کوششن کس کا واشپ داب جو ہے وہ سب سے کم ہوگا کس کا واشپ داب سب سے نیونتم ہوگا تو واشپ داب اونمن کی اگر ہم بات کریں تو واشپ داب اونمن ڈیپینڈ کرتا ہے انو کی سنکھیا پر جس میں جتنے جیدہ آئین ہوتے ہیں جیدنے جیدہ انو ہوتے ہیں جیدہ کن ہوتے ہیں اس کا واشپ داب سب سے کم ہوتا ہے تو جس میں جتنے جیدہ آئین ہوتے ہیں مواشپ داب اتنا ہی کم ہوگا تو بی اے سی ال ٹو یہ جو انسور ہے یہ آپ کا کریکٹ ہے کیونکہ بی اے سی ال ٹو میں ایک بی اے پلس ٹو ہوجائے گا اور دو سی ال مائنس ہو جائیں گے تو اس ویلین کے اندر ٹوٹل تین مول آئین منج جائیں گے بی اے سی ال ٹو ایک مول بی اے پلس ٹو ہوجائے گا مائنس ہو جائیں گے تو ٹوٹل تین مول بن جائیں گے فینول کی بات کریں تو فینول زیادہ زیادہ ٹوٹے گا تو دو یائن دے گا ایک تو فینوکسائیڈ اور ایک ایچ پلس سکروز ویلین زیادہ زیادہ جل میں دو مول دے دے گا گلوکوز اور فرکٹوز اور سوڈیوم کلرائیڈ این ای سی ایل اس سے بھی ایک این ای پلس اور ایک سی ایل مائنس بن سکتا ہے تو یہاں ہمارا آنسور جو ہے زیرو پائنٹ ون ایم بی ای سی ایل ٹو ویلین یہ کریکٹ ہے تو سب سے کم واشپ داب جو ہے زیرو پائنٹ ون ایم بی ای سی ایل ٹو کا ہوگا اس کے بعد جلیہ ویلین میں ویلے کے پورن ویوجن کے لیے وانٹ آف کار کا ادھکتہ مان آئی کا ادھکتہ مان تو جتنے زیادہ کن جو دے گا اس کا آئی زیادہ ہوگا تو یہاں کے سی ایل جو ہے ایک کے ایک سی ایل یعنی دو دو آئین آ جائیں گے اسے ایک اے پلس اور ایک سی ایل مائنس اینی سی ایل سے بھی دو آ جائیں گے ایک اینی پلس اور ایک سی ایل مائنس کے ٹو ایس او فور سے تین آ جائیں گے دو تو کے پلس اور ایک ایس او فور مائنس ٹو ٹوٹل تین مول بن گئے دو کے پلس اور ایک ایس او فور مائنس ٹو ایم جی ایس او فور سے بھی دو ہی بنیں گے ایک ایم جی پلس ٹو اور ایک SO4-2 تو KCL سے دو مول NaCL سے دو مول K2SO4 سے تین مول اور MGSO4 سے دو مول تو آپ سے پوچھا گیا ہے سروادک 1.5 کارک کا مان جو ہے دکتم مان جو ہے 1.5 کارک کا تو جتنے زیادہ مول بنیں گے اتنا زیادہ 1.5 کارک آئے گا تو یہاں تین مول K2SO4 سے بن رہے ہیں then the answer is K2SO4 K2SO4 جو ہے وہ correct answer ہے آگے کہتا ہے بنزین اور ٹالوین کا مشرن ہے تو جب same میں same ملتا ہے تو آدرش ویلین منتا ہے جیسے میتھینول ایتھینول اور کلورو بنزین برومو بنزین بنزین ٹالوین تو یہ آدرش ویلین کے ایک جامپل ہوتے ہیں تو بنزین اور ٹالوین کا مشرن جو ہے وہ آدرش ویلین ہے پھر کہتا ہے نم ویلینوں میں سے سروادک پراسرن داب کس کا ہے تو پراسرن داب بھی ایک انو سنگ کیا گندرم ہے kolligative property ہے تو جس کے انو زیادہ ہوں گے جس کے آئین زیادہ ہوں گے جس کے کن زیادہ ہوں گے اس کا پراسرن داب زیادہ ہوگا تو same طریقہ لگائیں گے ہم جیسے پہلے اوپر ہم لوگ کنوں کی سنکھیا نکال رہے ہیں اسی طرح سے یہاں بھی ہم کنوں کی سنکھیا نکال رہیں گے تو KCL میں ایک K پلس اور ایک CL مائنس دو ہی بنیں گے NH3 PO4 تو تین تو NH3 ہیں اور ایک PO4 ہے ٹوٹل چار ہوگے بی اے سی ایل ٹو ایک بی اے اور دو سی ایل تین ہوگے سی چھے چھوارہ اوچھے گلوکوز جو ہے وہ ایک ہی رہے گا تو یہاں سب سے زیادہ جو آئین ہے سب سے زیادہ جو کن ہے وہ امونیوم فاسپیٹ میں بن رہے ہیں تو کریک ٹانسور جو ہے وہ امونیوم فاسپیٹ 1M NH4 کی تھرائیس PO4 نیچٹ سمدر کے لونیے جل سے شد جل پرابط کرنے کی ویدھی پرتیلوم پراسرن ریورس اوسموسیس RO جو ہمارے گھروں میں وارٹر فیلٹر لگے ہوتے ہیں RO ریورس اوسموسیس پرتیلوم پراسرن یہ ایک ایک ٹانسور ہے اس کا پرتیلوم پراسرن ریورس اوسموسیس پھر کہتے ہیں کس ستر دوارہ مولل انہیں نستینا کے بی کی گنہ کی جا سکتی ہے تو ہمارا ستر ہوتا ہے ڈیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو موللتا اور موللتا ہوتی ہے مول پر کے جی ڈیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو مول پر کے جی مول پر کے جی ڈیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو مول پر کے جی اور مول جو ہوتے وہ ہوتے گرام بٹے انو بھار گرام بٹے انو بھار تو مول کی جگہ میں نے لگ دیا ویٹ اپون مولر ماس گرام بٹے انو بھار اور یہاں ہمارے کو گرام دی ہوتے ہیں تو کلو گرام بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے جتنے گرام دیں کپٹل ڈبل لگایا ہے اس کو ہزار سے بھاگ دیں گے تو کلو گرام بن جائے گا فارمولا رٹنا نہیں ہے آپ نے فارمولا سمجھیں آپ لوگ کی کیسے بنا ہے تو فارمولا ہوتا ہے دیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو مول الٹا تو دیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو مول پر کے جی مول ہو گیا گرام بٹے انو بھار یعنی گیون ماس اپون مولر ماس سمول ڈبلیو اپون سمول ام کے جی فلائے کے گرام ڈبلیو کلو گرام بنانے کے لئے ہزار سے بھاگ دے دیا اب آپ دیکھیں گے تو یہ ہزار اوپر چلا جائے گا یہ ہزار اوپر چلا جائے گا تو ہمارا سولوشن آجے گا ڈیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو سمول ڈبلیو اپون سمول ام انٹو کیپٹل ڈبلیو انٹو تھاوزن اب آپ نے کے بی کا مان نکالنا ہے اس نے کہا ہے کے بی کی گنہ کیسے کرو گی اب میرے کو کے بی چاہیے کے بی چاہیے تو یہ اوپر ملٹیپلائی میں آجے گا اور ہزار ڈبلیو جو ہے وہ ڈیوائیڈ میں آجائے گا ہزار ڈبلیو ڈیوائیڈ میں آجائے گا تو اب آپ دیکھ لیں آنسور تو آپ کا جو آنسور ہے یہاں تو ہمارے پاس ڈیلٹا ٹی بی یہاں ڈیلٹا ٹی بی آنا چاہیے پھر تو یہ آنسور کریکٹ ہے ادروائز جو ہے یہ آنسور ان میں سے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ یہاں ڈیلٹا ٹی بی آنا چاہیے تھا ڈیلٹا ٹی بی جو آنسور بنے گا کے بی کا ڈیلٹا ٹی بی انٹو سمول ایم انٹو ڈبلیو اپون تھاؤزن انٹو ڈبلیو تو ڈیلٹا ٹی بی ہے واقعی جو ہے وہ یہاں ڈیلٹا ٹی بی اگر آتا تو یہ آنسور کریکٹ ہوتا تو یہاں ڈیلٹا ٹی بی شاید بائی مسٹیک ڈیلٹا ٹی بی جو ہمیں سو گیا ہے تو یہاں ڈیلٹا ٹی بی آنا چاہیے تھا ادروائز ابھی حال فلال ان میں سے کوئی نہیں ان میں سے کوئی نہیں اتر ہے ہمارا اب آگے بات کریں ہم لوگ ان میں سے کس کا پراسن داب سب سے کم ہے تو ہم نے بات کی پراسن داب ایک انو سنخیہ گندرم ہے تو جس کے انووں کی سنخیہ کم ہوگی اس کا پراسن داب بھی کم ہوگا تو پوٹیشیم کلڈائٹ اٹھے گا کے پلس اور سی ال مائنس میں دو مول بن جائیں گے میگنیشیم کلڈائٹ اٹھے گا ایک ایم جی پلس ٹو اور دو سی ال مائنس میں تین مول بن جائیں گے ایلومینیم فاس پہ ٹوٹے گا ایک ایل اور ایک پی او فور میں ایک ایل پلس تھری اور ایک پی او فور مائنس تھری میں اس سے بھی دو مول بن جائیں گے لیکن سورن ویلین جو ہے اے یو گولڈ سلیشن تو اس کا پراسن داب جو ہے وہ سب سے کم ہوگا کیونکہ سب سے کم نیکس کہتا ہے اتیانت تنو ایل ٹو ایس سو فور کی تھرائیس ویلین میں وانٹ آف گنانک ہے اس کا وانٹ آف گنانک پوچھا گیا ہے تو جتنے مول یہ دے گا جتنے مول یہ دے گا ٹوٹنے کے بعد اور ٹوٹنے سے پہلے ہمارے پاس کتنے ہیں ان کا ریشو ہم لوگ نکال لیتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ایل دو اور ایس سو فور تین یعنی یہ ٹوٹنے کے بعد ٹو ایل پلس تھری اور تھری ایس سو فور مائنس ٹو یہی سے دیکھ لو ایل دو دے سکتا ہے یہ اور ایس سو فور تین دے سکتا ہے یعنی پانچ مول دے سکتا ہے اور ہے یہ ایک مول تو جتنے دے سکتا ہے بٹے جتنے لیے ہیں ہم نے مول وہ آ جاتا ہے فائیو اپون ون دین دانسور ایج فائیو فائیو آنسور آئے گا اس کا نیکس کہتا ہے جلیہ ویلن میں ویلے کے پورن ویوجن کے لیے سیم کوشن وان ٹاف کارک کا ادھکتم مان والا یوگی تو جتنے زیادہ وہ کن دے دے گا ٹوٹ کر اتنا زیادہ وان ٹاف گناہ کا جائے گا تو یہاں دیکھیں ایک ک پلس ایک سی ال مائنس یعنی دو ایک این ای پلس ایک سی ال مائنس یعنی دو دو ک پلس اور ایک ایس سو فور مائنس ٹو یعنی تین ایک ایم جی پلس ٹو ایک ایس سو فور مائنس ٹو یعنی دو تو یہاں تین مول جو ہیں وہ کٹو ایس سو فور کے بننے والے ہیں تو ادھکتہ مان جو ہے وہ کٹو ایس سو فور کا ہی رہے گا then the answer is سی سی answer آئے گا اس کا پھر نموے سے کس جلیہ ویلن کا کوتھناک اچتم ہے تو کوتھناک اننین بھی ایک انو سنکھا گندرم ہے تو جس کے انووں کی سنکھا زیادہ ہے جس کے کنوں کی سنکھا زیادہ ہے اس کا کوتھناک جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو سیم بات کیسیل دیکھے تو ایک پلس ایک دو کیٹو ایس سو فور دیکھے تو دو پلس ایک تین کیسیل دیکھے تو ایک پلس ایک دو کیٹو ایس سو فور دیکھے تو دو پلس ایک تین تو یہاں جو کیسیل تو آ نہیں سکتا کیسیل سے تو دو مولی بن رہے ہیں اب بات کریں کیٹو ایس سو فور کی تو کیٹو ایس سو فور سے رہے ہیں اب آپ دیکھیں ایک مول کے ٹو ایس سو فور جو ہوتا ہے نا وہ تین مول دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں تین مول دو کے پلس اور ایک ایس سو فور مائنس ٹو لیکن اب دونوں اپشن کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں اس میں تو لکھا ہے ون ایم اور اس میں لکھا ہے ٹو ایم اس میں ون ایم اس میں ٹو ایم تو یعنی کہ یہاں دو مول ہیں تو ایک مول سے تین مول بنتے ہیں تو دو مول سے چھ مول بنیں گے دو مول سے چھ مول بنیں گے تو انسور جو ہے یہاں زیادہ آئے گا انسور یہاں زیادہ آئے گا کیونکہ اس میں ایک ہی مول دیا ہے ایک مول سے تین مول بنتے ہیں دو مول سے چھ مول بن جائیں گے تو انسور جو ہے ڈی انسور جو ہے وہ کریکٹ ہے کیونکہ اس میں دو مول کے ٹو ایس سو فور جو ہے آپ کو دیا ہوا ہے ایک لیٹر کے اندر تو یہاں زیادہ مول بننے والے ہیں تو دو مول کے ٹو ایس سو فور دو مولر کے ٹو ایس سو فور کا جو کوتنہ کا ہے وہ اجتب ہوگا تو اب لوگ اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں رکستان کی تو پہلا رکستان اگر ہم دیکھیں تو پرتی کلوگرام ولایک مپستیت ولے کے مولوں کی شنکھیا یعنی مول پر کے جی تو مول پر کے جی ہوتی ہے مول للتا مول مول پر کے جی ہوتی ہے مول للتا مول للتا سوڈا واتر انہیں تھنڈے پیپدار تھوں میں سی اوٹو کی ولیتہ بڑھانے تو بوتل کو اچ داب پر ہنری کا نیم کہتا ہے اچ داب پر تھنڈہ کریں گے تو ولیتہ بڑھے گے گی اچ داب پر تھنڈہ کرنے پر سول میں کوششن کی بات کر رہے تو بہت ہی شاندار کوششن ویلین کی پر کرتی جو ہے اداسین سول میں کوششن میں دیا ہو ہے جیرو پائنٹ سیکسٹو گرام این ایٹو سی او تری کے سو ایمل زیرو پائنٹ ون ایم ون اینت اچٹو ایس او فور میں ملائے گیا تو ویلین کی پر کرتی کیسی ہوگی تو ویلین کی پر کرتی اداسین ہوگی کیسے جتنی ایکسٹو ایسٹو فور کی نار ملتا ہے ایکسٹو ایسٹو فور عمل ہے اور سوڈیم کاربونیٹ کا جو ویلن ہوتا ہے وہ شاریہ ہوتا ہے اگر دونوں کی نار ملتا سیم آگئی تو اس کا مطلب ویلن اداسی نہیں ہے تو ہم اس کی نار ملتا نکالیں گے کیسے نکالیں گے اس کا انوبار جو ایک سو چوبیس آئے گا جب حل کریں گے ہم لوگ سوڈیم کا پرمانوبار تیس کاربن کا بارہ اکسیجن کا سولہ ہائیڈروزن کا ایک اکسیجن کا سولہ تو سارا جوڑیں گے جب ہم لوگ سول کر کے تو ایک سو چوبیس بنے گا این اے ٹو سی او تھری ڈو ٹ ایکس ٹو تو سوڈیم کا ہوتا ہے تیس دو سوڈیم میں تو چھالیس سی کا ہو گیا بارہ او کا سول ہوتی ہے اڈ تالیس پلس ایچ کا ہو گیا دو اور او کا ہو گیا سولہ اس سارے کو جوڑیں گے تو بنے گا ایک سو چوبیس یہ اس کا انو بھار بنا اور نارملتہ کے لئے ہمارے کوئی تلیان کی بھار چاہیے ہوتا ہے تو تلیان کی بھار نکالنے کے لئے ہم انو بھار کے بٹے میں سیوجکتہ لگاتے ہیں تو سوڈیم کاربونیٹ کی جو سیوجکتہ ہے وہ دو ہے سی او تھری پہ مائنس دو آویش ہوتا ہے این اے پہ پلس ایک ہوتا ہے اور کیونکہ این اے دو ہے تو پلس دو ہو گیا تو چاہے پلس دیکھے چاہے مائنس دیکھے سیوجکتہ دو آئے گی تیک سو چوبیس بٹے دو کریں گے تو باسٹھ تلیان کی بھار بن گا باسٹھ اب ہمیں نکالنے ہیں نارملتہ تو نارملتہ ہوتا ہے گرام زیرو پانٹ سکس ٹو دیئے بٹے تلیان کی بھار گرام بٹے تلیان کی بھار یعنی گرام تلیان پرتی لٹر اب سو ایمل دیئے سو ایمل کے لٹر بنائیں گے تو بٹے میں ہزار آ جائے گا اب آپ دیکھو بٹے والا ہزار اوپر چلا جائے گا تو یہ بن جائے گا زیرو پوائنٹ باسٹھ انٹو ہزار بٹے باسٹ انٹو سو تو جب آپ اس کو سول کریں گے تو آپ کا اتراز جگہ پوائنٹ ون تو سوڈیم کاربونیٹ ویلن کی نارملتہ بھی پوائنٹ ایک ہے اور ایچ ٹو ایس سو فور جو دیا ہے اس کی نارملتہ بھی پوائنٹ ایک ہے اور کیونکہ دونوں کی نارملتہ پوائنٹ ایک ہے تو ہوتا ہے ویلن کی پرکرتی جو ہے وہ اداسین ہوگی تو انسور ہے گا اداسین اب کہتا ہے سترمیں کوشن میں دو درووں کے اس تھیر کواتھی مشرن کا کوتھنا دونوں درووں سے کم ہے تو اگر کوتھنا کم ہے تو واشدہ بڑھ جائے گا تو راولٹ کے نیم سے وچلن آ جائے گا دھنات مک دھنات مک وچلن درشات ہے راولٹ کے نیم سے کیونکہ کوتھنا کم ہے کوتھنا کم ہے تو واشدہ بڑھ جاتا ہے پھر لارت کوشکوں کا الپراسری ویلنوں میں سکڑنا یہاں اتی پراسری آنا چاہیے اتی پراسری ویلن میں سکڑنے کی کریاب پراسرن کہلاتی ہے پراسرن بولتے ہیں ویلے کے کوتھناک بندو میں وردی ویلن کے موللتا کے سمان پاتی ہوتی ہے کیونکہ کوتھناک انہین برابر کے بی انٹو موللتا ڈیلٹا ٹی بی برابر کے بی انٹو موللتا اور کے بی نیتانک ہے تو یہاں سمان پاتی کا نشان لگ جائے گا تو کوتھناک میں جو وردی ہوتی ہے وہ موللتا کے سمان پاتی ہوتی ہے ہمانک میں ہونے والا اونمن جب ایک اے واشف شبلے کا ایک مول ہزار برام بلائک میں گھلا ہے تو اسے بولتے مولل اونمن استھرانک کئی ایف مولل اونمن استھرانک کئی ایف کئی ایف بولا جاتا ہے کیوں کیونکہ ایک مول کو اگر ہزار گرام بھی گھولے تو موللتا ایک ہو جائے گی اور ستر ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیلٹا ٹی ایف برابر کے ایف انٹو موللتا موللتا ہو گئی ایک تو ڈیلٹا ٹی ایف برابر کے ایف بن جائے گا یعنی مولل اونمن استھرانک جو ہے وہ ہمانک اونمن کے برابر ہو جائے گا تو ہمانک میں ہونے والا اونمن جو ہے وہ مولل اونمن استھرانک کہلاتا ہے جب اس کی موللتا ایک ہو آگے کہتا ہے ویعت آپ جس پر ولایق کا واشفدہ باہری داب ایک سمان ہوتے ہیں اسے کوتھنانک کہتے ہیں جب واشفدہ برابر ہو جاتے تو اس طاب کو ہم لوگ کوتھنانک بولتے ہیں تو کوتھنانک ویعت آپ جس پر ولایق کا واشفدہ باہری داب کوتھنانک کی کتھنانک بولتے ہیں اس کو ولی پدارت کی گرام میں مطرہ جو ولین کے مللٹر میں اپستی تو دروے مان آجتن پرتیشتہ نکال لی جاتی ہے پرتیشتہ کہلاتی ہے پرتیشتہ کبھی بھی نکال لی جائے وہ سو امیل سے ہی نکال لی جائے گی تو ولی پدارت کی گرام میں مطرہ جو ولین کے سو مللٹر میں اپستی تو دروے مان آیتن پرتی شرطہ کہلاتی ہے اگہ تا اس تھیر قواتی مشرن بینہ اپنے سنگتھن میں پریورتن کیے اُبلتا ہے سنگتھن میں پریورتن کیے بینہ ہی جو ہوتے ہیں وہ اس تھیر قواتی مشرن جو ہے وہ بوئل ہو جاتے ہیں تو یہ رکستان ویلین چپٹر کے جو ہم نے ڈسکس کیے امید کرتا ہوں ساتھیوں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے بہتر لگا ہوگا یہی آپ کو لگتا ہے ہمارا ویڈیو ویڈیارتی حیط میں لابدھائک ہے ان کو کوئی نہ کوئی اگزام میں ہیلپ جو ہے اسے ملنے والی ہے تو ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد اگلے ویڈیو کے ساتھ اگلے کوشن مینک کے ساتھ دھنیے بات